اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو حکیم حمد الطاق مستنیت گورنمنٹ طبیعہ کالج بھاورن پور ناظرین آج کا جو میرا موضوع ہے وہ ہے کلونجی کے حوالے سے اس کو سیاہ دانا بھی کہا جاتا ہے اس کا جو پودہ ہوتا ہے وہ سوم یعنی بادیان کے پودے کی ماند ہوتا ہے لیکن اس کی جو شاکھیں ہیں وہ زیادہ باریک ہوتی ہیں بادیان کے پودے کی موٹی باریکی اور باریک موٹی شاکھیں ہوتی ہیں اور اس کے پودے کی باریک شاکھیں ہوتی ہیں اس کے اوپر تقریباً تین انچ لمبی پھلی بھلیاں لگتی ہیں جو کہ جب پک جاتی ہیں پک جانے کے بعد ان کے اندر سے جو بیج نکلتا ہے یعنی کہ جو تکھم نکلتا ہے وہ اس کو کلونجی کہتے ہیں یہ جو تکھم ہوتا ہے یہ تکھم پیاز کی ماند ہوتا ہے تکھم پیاز الگ چیز ہے لیکن یہ تکھم کلونجی کہلاتا ہے اور یہ ہوتا تکھم پیاز کی ہی ماند ہے رنگت کے حوالے سے بیرونی سطح پر سیاہ ہوتا ہے اور جو اندرونی طور پر جو اس کا مغز ہوتا ہے وہ سفید ہوتا ہے جائکہ اس کا ٹھکا ہوتا ہے گرم خشک جو ہے نا اس کا مزاج ہے تیسرے درجے میں مقام پدائر سے زیادہ تر بنگال میں اس کی کھیتی کی جاتی ہے جو کہ بنگال ہندوستان کے علاقے میں پائے جاتا ہے نزلہ زکام میں اس کی دھونی دینے سے شفاہ ہو جاتی ہے اس کلونجی کی یعنی کہ نزلہ زکام میں اگر دھونی انسان لیتا ہے تو اس کو شفاہ ہو جاتی ہے میدے کے لیے بہت طاقتور ہے مدرے بول ہے ہیلز کے لیے ٹھیک ہے پیٹ کے کیڑوں کے لیے اس کا بہت زیادہ پیدا مند ہے شوگر کے لیے ٹھیک ہے بال گرنا یارداشتی کمی بلانڈ پریسر کے لیے ٹھیک ہے اس کا جو طریقہ استعمال ہے میں وہ آپ کا میں بتا دیتا ہوں ان کے ان تمام امراض کے لیے آپ اس طریقے سے استعمال کریں تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا ایک کلاس آپ پانی نیم گرم پانی کا لے لیں ایک چمچ جو چھوٹا چیہ والا چمچ ہوتا ہے ایک چمچ صبح خالی پیٹ کلونجی کا لے کر اگر آپ نیم گرم پانی کے ساتھے سے لینے یہ لینے کے بعد انشاءاللہ یہ تو آپ کو جسم کو بھی پھٹنگے گا آپ کی رنگت کو بھی ٹھیک کرے گا شوگر کو یارداشتی کمی کو اسابی کمزوری کو مدرے حیز کو پشاباور بھی ہے اور پیٹ پکڑوں کو بھی ختم کرتا ہے یعنی کہ یہ ایسا پھل ہے یہ ایسی یعنی کہ ایسے دانے ہیں یعنی کہ ان کا موت کے سوا ہر بیماری قائم میں علاج ہے اگر آپ صبح خالی پیٹ ایک چمچ اس کے استعمال کرتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو مکمل فٹ رکھ سکتے ہیں اللہ حافظ